بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی کہ آپ اپنا قیمتی وقت میری ویڈیو دیکھنے کیلئے نکالتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا آج ہم دم کا قیمہ بنانے جا رہے ہیں بہت مزے کا لگتا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی 750 گرام میں نے قیمہ لیا ہے جو دو دفعہ نکلوا لیا تھا مشین سے ایک ٹیبل اسپون ادرک لیسن کا پیسٹ ایک ٹیبل اسپون کچھا پپیتہ پیسا ہوا ایٹ کیا ہے ایک ٹیبل اسپون پیسی ہوئی لال مرچ ایک ٹی اسپون میں نے کٹی ہوئی لال مرچ ایٹ کیا ہے اور ڈیر ٹیبل اسپون بھنا کٹا زیرہ ایٹ کیا ہے ایک ٹیبل اسپون بیسن ایٹ کیا ہے نمک اکارڈنگ تو ٹیسٹ ایٹ کیا ہے اس میں پاس سے چھے چمچے میں نے ٹیبل اسپون میں نے اس کے اندر دہی ایٹ کیا ہے اور ایک ٹی سپونز کے اندر گرم مسالہ ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے میرین ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر کے سارا ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں گے اب دیکھیں تھری فورتھ کپ میں آئل ایڈ کر رہی ہوں اس میں ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے ہمارا ایک بڑے سائز کی پیاز ہے جو میں نے بلکل باریک چوب کی ہے اس کو ہم ہلکا براؤن کر لیں گے میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کر لیں اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی ہے یہ دیکھیں ہلکا فرائی ہوگا تو ہم اس میں کیمہ ایڈ کر دیں گے بہت جلدی پک جاتی ہے یہ بس اس کو اچھے سے میرین ایڈ کر کے آپ رکھیں دیکھیں اب میں اس میں کیمہ ایڈ کر رہی ہوں کیمہ ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کا ٹیس بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ بڑے ہی مزے کا لگتا ہے اس کو آپ پرائیٹے کے ساتھ کھائیں روٹی سے کھائیں نان سے کھائیں بہت مزے کا لگتا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگائے آپ کی فیڈبیک ملتی رہتی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کی کومنٹ پڑھنا آپ مجھے ضرور بتائیے گا دیکھیں بہت اچھی طریقے سے اس کو تل لیں گے کیمہ کا تک اس کو ہم دس منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ کیمہ اچھے سے گل جائے اب اس کو بھون لیں گے جس میں پانی چھوٹا ہے وہ اچھے سے بھون جائے جب آئل اس میں آ جائے گا تو کوئلہ میرا گرم ہو رہا ہے اس کے ہم اس پہ دوہ لگائیں گے یہ دیکھیں ہمارا کیمہ اچھے سے بھون گیا آئل آ گیا پانی بلکل ختم ہو گیا ہے دیکھیں کتنا اچھے سے بھون گیا ہے اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر اب ہم اس میں کوئلے کا دھوہ دے دیں گے اس سے اس کا ٹیس بہت ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہمارا کیمہ تیار ہے میں نے پیاز ادرک و ہری مرچے سے اس کو گانش کیا ہے آپ اس کو ضرور پرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے اس کا اس کو آپ بس میرینیٹ کر کے اچھے سے رکھ دیجئے گا ایک ڈیر سے دو گھنٹے کے لیے پھر بہت ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر آپ کے کومنٹ مجھے ملتے رہتے ہیں بہت شکریہ سب کا میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ